کیا مطلب ہے کہ حضور یہاں بھی ہیں نگاہ وہاں بھی ہیں یہ ابو بکر صدیق کا جو عقیدہ ہے آج کے سننی کا عقیدہ ہے دوسری طرف خود ابو بکر صدیق کوئی نہیں مان رہے ابھی میں بارکوں ان کی پیش کروں گا صرف یہ نہیں کہ یہ کوئی کہہ نہیں بھائی چانس ایسا کر گیا ہے یہ بھی ایک فراد ہوتا ہے وہ کہ نہیں ہمارے زاکرین تو اس طرح نہیں کرتے یہ ایک بے وقوف ہے ایک چکھر ہے ایک چکھر ہے یہ کر گیا ہے میں آگیا دوان پتہ ہی نہیں جتی ایسا ہاتھ پائے دوانوں کی پتہ ہے بیٹھے کی کی ہویا ہوگیا ہے کہ ساڑھے کو نہیں پوچھتے دوسری ساڑھے دیل سے کیڑیاں چھوڑیاں چھوڑیاں پہ یہاں کہ کنجروں کو ہن اپنی فکر پہ یہاں جو ساڑھی گڑھی ہیں میں آگیا ہے اے زمین بھی خدا دیئے خدا دیئے خدا دیئے مستفادی اکا اللہ السلام دے صحابی ان کی ہوئے عیرت عمر فاروق فرمانے نے قلتو فرمائے لا اسبکوہو الہ شیئر آبادا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں یہ فرماتے ہیں کہ اب میں نے یہ اعلام کر دیا کہ آج کے بعد عبو بطر صدیق سے کبھی شبکت نہیں لے سکتا یہ موقع تھا مال اسباب اچھا تھا آدھا پورا دے دیئے یہ کہتا ہے دیتے ہی کچھ نہیں اور جنہوں نے سب کچھ دے دیا ہے انہیں یہ بارے میں بھی کہتا ہے سب کا نفس بولا نا باقی کے سارے ہی اب آبے جی بکار پھر دیکھئیے ذرا آقا علیہ السلام و تسلیم نے ان کو یہ شان اتا فرمائی ہے اللہ ماہ اکبال نے یہ کہا کہ اتنے میں گو رفیقِ نبوت بھی آگیا جس سے بنائے اس کو محبت ہے استوان لے آیا اپنے ساتھ وہ مردِ وفا شریش ہر جس سے چشمِ جہاں میں ہوئے تبا بولے حضور چاہیے فکرِ ایال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے کہ تجھ سے دیدائے وہو انجم پھروگی اے کہ تیری ذات بائے سے تقوینِ روزدار پروانے کو چراغ ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول باست ستیر کے لیے ہے خدا تا رسول باست اب آپ دیکھئے اب اگلا مارالہ کیا ہے ایک جنہ کا آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں عیرت سیدنا عثمانِ زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تو بڑا مقام ہے اور سخاوت میں آپ کا بڑا نام ہے آپ کے بارے میں یہ موجود ہے عیرت عبد الرحمان بن خباب فرماتے ہیں شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یحسو على جیشِ اوسرا کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا آپ نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی جیشِ اوسرا تنگی والا یہ لشکر تیار کرنا ہے مال اصباب کوئی نہیں ہے کہاں صالح ہے روحقہ علیہ السلام نے شہابہ سے کیا فرمایا فرمایا یہ غزوہ آگیا ہے اس کیلئے تیاری کر لی فقامہ عثمان فقالہ عرق عثمان کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ مبیعت و بائیر حضور ایک سو اوٹ پیش کرتا ہوں حضور سے کہو نا ایک اوٹ نہیں ایک سو اوٹ پیش کرتا ہوں یا کلاف ہاں محلہ سے ہاں حضور صرف اوٹ نہیں بقیدہ ساد و سمان سے لہش کر کے پیش کرتا ہوں آقا علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا عیرت عثمان جنورین پھر اٹھے تو رسکی یا رسول اللہ دو سو اوٹ اور پیش کرتا ہوں اور بقیدہ یا موشی نے لکھا کہ پہلے سو کے علاوہ اور دو سو آقا علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا تو رسکی یا رسول اللہ تین سو اوٹ دو ماہ ساد و سمان کے پیش کرتا ہوں تو کیا فرمایا ماہ علیہ السلام ماہ عامل عبادہ حاضل جاؤں فرماائی تو بعد عثمان جو طرح بھی ان کو تکلیف ہوں دی کتنا حضور راضی ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں یستری بیرہ رومہ فرمایا مدینہ شریف میں ایک ہی میٹھے پانی کا چشمہ ہے لیکن مسلمانوں کا نہیں ہے یہ خرید کے کون وقف کرے گا عارت عثمان نے خرید دیتا بڑا بیمان بندہ تھا باقی سارے کیڈب بے وقوفے کیڈب بے غیرت بندہ اور مسجل نبی شریف تنگ ہوگی مسلمان زیادہ ہوگیا آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجل نبی باقی زمین خرید نہیں ہے عارت عثمان حضور حاضر ہیں آپ کا صدقہ رب نے دیا ہوا ہے آپ کے صدقے جائیں آپ کے قربان کریں تو اتنا مقام ہے حدیثیں بڑی ہیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ پر مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ کتنے کمینے لوگ ہیں آج آپس میں لوگ ایک دوسرے ایک پہ تنس کریں تو لوگ وہ بھی برداشت نہیں کرتے یعنی میں اور آپ ایک جیسے ہیں اسی قوم میں ہیں اور اسی زمانے میں ہیں مسلمان ہیں سارے تو آپ آپس میں جب ایک دوسرے پہ تنس کرتا ہے تو وہ تو بندے برداشت نہیں کرتے تو جن جیسے ہے کوئی نہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں غیرت زندہ ہوتی اگلا فولڈر سنیے کیا کہتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مضرمان ایتو ایتے سیاہ بلی لچہ چلی ان کی تک کلام ہے جتے مصطفیٰ اوٹھے نفس مصطفیٰ علی نور دنجھے خاکی وضاحت کرنا یعنی علی نور دنجھے خاکی علی دنجھے سلام دے بارے علی پاک نے صدقہ زکاةہ کھانا حرام دوسرے پاک نے صدقہ تھے چرے کھانا پاک نے صدقہ لیک researching لوگ د Nous عیماتہ پاک نے صدقہ ترولی انفیل حسنا ویدئی مجلس کیا ترولی انفیل حسنا نلواؤں پہلی مجلس پڑھیں ہوتے حالوہ انہوں نے ایک پاسے ٹکا دی ہویا تم کے پاسے کھوٹی میں ان واقعہ دوڑ کا گیج ہوڑایا تم کھوٹیاں تی ترہ دو بٹیر کام کی گیتا ملو بندہ کہتا ہے ہیتری صاحب تسی مجلسہ پڑھو ساڑھے واسطے ساری براہ جی آباب سمجھائی آپ کو کہہ رہا ہے کہ مولا علی شہر خدا نوری ہیں باقی سارے خاکی ہیں اور مولا علی شہر خدا پر ضرور لازم ہے اور باقی سارے نسلی بے برودے اور آگے یہ کہتا ہے کہ مولا علی شہر خدا کے بارے میں اور باقی صحابہ کے بارے میں یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے برابر ہیں حالانکہ آل سنت و جماعت کا جو اس بارے میں موقف ہے وہ امت میں سب سے پہلے نمبر میں فضیلت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ ہوتا اور دوسرے نمبر فضیلت کے لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور تیسرے نمبر میں سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی تیسرا چوتھا نمبر جو ہے شاید نقص لانے کے لئے نہیں ان میں سے جس کو بھی سامنے رکھو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے ساری فضیلتیں اسے یطا فرمائی انہیں نے مثال ہے تو جتی ادھا یہ سارے جدا برابر ہونا ہے یہ سمجھ میں انہوں دو آئیے جدو میں چکوار گیا پیڑی بار یہ کہہ رہے ہیں اوہ کی ادھا ایک بندے ہر بارے ایک پاسے کھوتی جتی ہے ایک پاسے دان جتی ہے دان سمجھ دو نا ایک سائیڈ پہ دان ایک سائیڈ پہ کھوتی ادھا میں انہوں نہ کہا ہے بھا یا دو دان جو ہول ہے تو یا دو کھوتی ہیں جو ہول ہے اوہ ادھا نہیں ہے ادھری صاحب کسی مجلس پڑھو ساٹھے واسطے سوری برابر سننی آجی انہوں کھوتی اور بین کی مثال انہیں پیش کیتی ہے ایک پاسے کھوتی ایک پاسے بین دو آجی مثال پیان کر کے ایک پاسے شہر خدان پیان کر رہے ایک پاسی باقی شہابانوں پیان کر رہے انہوں نے نہیں پتا بجن ماد اللہ بین لکھے اوہ دی بھی توہین ہے جن کھوتی دی مثال دے بھی اوہ ہی توہین ہے اوہ شان پیان کر رہے ہیں مولا علی شہر خدان بس سارے برابر نہیں ہوں دے کھوتی مثال کی ہے کہ بیل اور کھوتی برابر نہیں اچھا اگلا چلاو درہ اللہ برمایا سارے برابر نہیں اور بیچے بیچے قرآن دی زیارت کرانا سواب دا کام نہیں ہے لیکن رسول فزرنا باہر احمدنا باہر اللہ برمایا سارے نبی براہ برنی جلو سارے نبی براہ برنی جلو دوٹے مڈ بہننے لے سارے براہ برنی ہمارے کوئی زیابہ دے ملکر نہیں ہے لیکن ماننے آکر سب تو حضر نہیں جائے دی سرکار ہمارے میں شاہد پائنٹر پاک دے کائنات ہمارے میں شاہد پاک دے کئنات خدا کتاباötہ سمجھ آگئی ہے مولا علی شیر خدا آقا علیہ السلام دے نور دا جو زونے دی وجہ تو عرشی نے باقی بندے ہی تو ہی پھاڑ تاڑ کے بڑھے بڑھائے اگلا فولڈر جلانو خالق برمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لارابو آمننا کل لم تؤمنو ولکن قولو اسلامنا ولما یدخل المانو فی قلوبیکم اللہ برمایا میرے پیارے حبیب اکو جو بندے تیرے کل آکے کہیں دن ہیں از ہی ایمان لے آئیں اللہ برمادن میرے پیارے حبیب کل لم تؤمنو خالق املی والے نہ بندیاں نو کہہ دے تسی ایمان ایمان نہیں لے آئے ولکن قولو اسلامنا بلکہ تسی ایک اکھوں سے اسلام لے آئے اللہ برمایا وَلَمَّا یدخل المانو فی قلوبیکم ایمان جے تو آڑے دلاج وڑی ہے ہی نہیں ایمان دا غلی نہیں ہویا اچھا ایک آیت سی خیرہ کون تم خیرہ امتن علی کون تم خیرہ امتن ایک بندے نے آیت پڑھی تھی آکھا کون تم خیرہ امتن ابو بکر کون تم خیرہ امتن عمر کون تم خیرہ امتن عثمان تے جے کون دے مسئلے تو ایت حضابت کرنا ہے کہ ابو بکر تے عمر ہی سی تے پھر میں کہینا اللہ اس آیت ویچوی کون ماخیت شبیئے پارے سورہ حجرات اللہ فرمایا لَمَّا یدخل المانو فی قلوبیکم اللہ فرمایا امتن تو آڑے اندر داخل نہیں ہویا ابو بکر لَمَّا یدخل المانو فی قلوبیکم عمر لَمَّا یدخل المانو فی قلوبیکم عثمان ایک کلیف دونے دا بکھایا اے اور جگہ دیم بجلہ سے ادائی قَالَبِ الْعَرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُو وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یدخل المانو فی قلوبیکم اے اللہ تبارک و تعالی ماذا اللہ کس نو فرما رہے ہیں اوہ اس نے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ابو بکر لَمَّا یدخل المانو فی قلوبیکم اچھا یعنی اتنی جرت ہے کہ نام لے کے یہ کہہ رہا ہے اس حسیٰ کو جو پوری امت کے اندر ٹاپ آف تی لسٹ حسیٰ ادائیمان داخل ہی نہیں ہویا دوسرے نمبر تھے آرے تو عمر فاروق نو ہی کہہ رہے ہیں جی اباب جبکار اب پہلے نمبر پہ میں یہ آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ آیا کریمہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَرَابِ لُوْ بَدُّوْ لُوْ بَنُوْ عَسَدْ قَبِيلَةً کہ لوگ ہی آئے حضور کی بارگاہ میں انہوں نے آکے یہ کہا تو یہ آیت نازل ہوئی اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مجمع البیان ان کی تفسیر ہے ان کی تفسیر میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے قَبِيلَةً بَنُوْ عَسَدْ قَبِيلَةً بَنُوْ عَسَدْ قَبِيلَةً بَنُوْ عَسَدْ قَبِيلَةً کس کے لئے میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ آیت تو ہے یہ ابو بکر اور عمر اور حیرت عثمان کے بارے میں نازل نہیں معاطی اللہ یہ تو بَنُوْ عَسَدْ کے قبیلے کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن یہ اتنا حرامی ہے اس نے قرآنِ پاک کی آیت کو جو غیر مسلموں کے لئے ہے کہ ابھی وہ آئیت مُتِی ہوگا قرآن ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ابھی مطی ہوئے مجبور ہوئے کھانے پینے کو نہیں ملتا تو آگیا حضور کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں تو آ کر یہ پیش کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آمنہ ہم امان لائے تو رب ذل جلال نے فرمایا مابوب ان کو یہ بتاؤ کل بتاؤ ان کو لم تومنو تم ایمان نہیں دائے لما یدکلل ایمان فی قلوبکم ان کو فرمایا اور یہ کیا کہتا ہے کہ ابو بکر ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ماذ اللہ عمر ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ماذ اللہ کہتا ہے عثمان ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا اور ساتھ نعرہ لگاتا ہے اور جتنے بیٹھے ہیں وہ اس پہ خوش ہوئے گرامی قدر سامی اب اس کی ایک جلک میں آپ کو مزید دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ یہ تو ان کا بیان آپ کو سنایا ہے تفسیرِ صافی جلد نمبر دو صفہ نمبر 99 صفہ نمبر 99 کے اندر یہ بات موجود ہے انہوں نے خلاصہ آپ کو پہلے بتا دیتا انہوں نے یہ کہا کہ خلفاء سلاسہ کو یہاں پر بیت ترتیب گو سالہ فیرون اور سامری قرار دیا عیرت ابو بکر صدیق کو گو سالہ یعنی وہ بچڑا جس کی انہوں نے پوجہ کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہتے ہیں ابو بکر وہ ہے عیرت عمر کو فیرون قرار دیا اور حرد عثمانِ جنورین کو سامری قرار دیا اور ایک کتاب سے میں پڑھ دوں گا باقی تفسیر پرحان میں موجود ہے نور ساکالین میں موجود ہے تفسیر صافی میں موجود ہے تفسیر کمی میں موجود ہے اور مقبول ترجمہ ان کا اس کے اندر بھی موجود ہے اب دیکھو ذرا کیا کہتا ہے کہتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا اللہ علیہ السلام تو وہ تسلیم نے اشارت فرمایا کہ معاشر کا دل ہوگا پانچ جماعتیں میرے پاس آئیں گی اور ان کے پاس ہرے کے پاس جنڈا ہوگا اچھا جی پہلے نمبر پہ کہتا ہے جو پہلی جماعت آئے گی فرایت امہ اجلِ حاضی الامہ اس امت کے بچڑا پہلے ہی نمبر پہ آئے گا اور اس کے پاس وہ جنڈا ہوگا اور یہ جماعت ہوگی اور اس سے مراد ابو بکر صدیق کو لے رہے اچھا کہتا ہے جب آئیں گے تو کہتا ہے اکیل السلام نے فرمایا میرے بعد تم نے آلِ بیعت اور قرآن کے ساتھ کیا سلو کیا فَيَقُلُونَ اَمَّا الْاَكْبَرْ فَعَرَفْنَا ہو قرآن کو تو ہم نے بدل دیا وَنَا بَسْنَا ہو وَرَا سُوْرِنَا اور اس کو اپنی پست کے پیچھے ڈال دیا اَمَّا الْاَكْبَرْ فَعَادْ اِنَا ہو آلِ بیعت کے ساتھ ہم نے عداوت کی وَعَبْ وَزْنَا ہو اور بُغَفْ گیا وَزْلَمْ نَا ہو اور ظُلَمْ گیا تو کہتا ہے اکیل السلام فرماتے اَقُولُو میں اس سے کہوں گا رِدُن نَار زَمَعَا جاؤں پوکے پیاسے جہنم میں داخل ہو جاؤں دوسرے نمبر پہ پھر کہتا ہے ایک جماعت آئے گی اور ان کے پاس جنڈا ہوگا سُمَّ يَرَدُو عَلَيْهَا رَعَيَةُمْ مَا فِرَعَونَ یہ کہا کہ یہ ہوگا فرعون اور اس سے مراد حررت عمر کو لیا اچھا فرعون و آزِل اُمَّا اس عمت کا فرعون ہوگا مَا ذَلَّا تو کہتے ہیں اَقُولُو لَهُمْ حضور فرماتے ہیں میں ہم سے کہوں گا کہ مَا فَالْتُمْ بِسَّةَ قَلَيْن مِنْبَادِ تم نے بعد میں کیا سلوک کیا یہ لمبی ہے میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ بل آخر حضور یہ فرمائیں گے ارے دُن نار جاؤں بھوکے پیاسے جانم میں داخل ہو جا اور تیسرے نمبر پہ پھر کہا کہ اس عمت کا سامری آئے گا اس عمت کا اور اس سے مَا ذَلَّا حَرَدْ عُسْمَان کو انہوں نے بولا اور پوری یہ لمبی عدیث آخر میں جا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی شان بیان کی اور خلقہ سلاسہ میں سے عارت عبوبکر صدیق کو گو سالہ وہ بچڑا قرار دیا مَا ذَلَّا حَرَدْ عُسْمَان کو فیرون قرار دیا اور عارت عثمان کو سامری قرار دیا اور یہاں ان کا یہ طریقہ ہے ان میں یہ اس طرح کا طریقہ چلتا ہے کبھی نام بولتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں اول ثانی سالے سے کبھی کہتے ہیں فلا 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 اور یہ سمجھتے ہیں کوڈ ورڈ ہے ان کا یہ کہ اس سے پہلا مراد ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے ان سارے تفسیروں کے اندر انہوں نے یہ اس طرح استعمال کیا ہے لیکن یہ ان کی سارے کتابوں میں باقی میں بھی موجود ہے مقبول ترجمہ مقبول ترجمہ نام ہے مقبول ترجمہ ہے مردود لکھنے والا بھی مردود ہے تو ترجمہ کرنا بھی اس کا مردود ہے اس کے اندر اس نے بقیدہ لکھا صفحہ نمبر 769 کیا لکھتا ہے کہتا ہے پہلا جنڈہ اس امت کے دو سالہ ابو بکر کا ہوگا نام لیا مادلہ دوسرا جنڈہ اس امت کے فیرون عمر کے پاس ہوگا تیسرا جنڈہ اس امت کے سامری عثمان کا ہوگا یہ بقیدہ تینوں کے نام اس نے یہاں پہ اس کی تائین کی ہے اور باقی ساری کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے مادلہ حیرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت عثمان حیرت ابو بکر صدیق خلفہ سلاسہ کو بترطیب گوش آلہ فیرون اور سامری قرار دیا دوسرے نمبر پہ تفسیر ایاشی ہے تفسیر کا نام کیا ہے ایاشی تفسیر کا نام ہی ایاشی ہے جن کی تفسیر ایاشی ہیں تاریر ایاشی ہیں تو وہ قوم خود کیوں نہیں ایاش ہوگی اب تفسیر ایاشی کے اندر صفہ نمبر دوسرہ اٹھ سٹھ پہ یہ بقیدہ موجود ہے اچھا دی دوسرہ اٹھ سٹھ پہ یہ موجود ہیں اور صرف یہ کتاب نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ یہ اوالہ تفسیر برحان میں بھی ہے کمی میں بھی ہے مقبول ترجمہ میں ہے بہار و انوار میں ہے کئی کتابوں میں موجود ہے ایک کتاب سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں رب صلی اللہ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل واللحسان وعیتائی دلقربا وینحان الفہشائی والمنکر یہ جو فہشا اور منکر ہے اور بغج ہے یہ کہتے ہیں الفہشا الاول المنکر السانی البغج السالس کہ فہشا سے مراد بہہیائی سے مراد جو فہشا لفظ ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے یعنی پہلے خلیفہ ہیں اور المنکر سے مراد توسرے خلیفہ ہیں اور بغج سے مراد تیسرے خلیفہ ہیں یہ تفسیر عیاشی ہے اب آپ دیکھیں در یہ تفسیر عیاشی ہے اب اس پہ بھی کوئی معفی ہے یعنی اتنا بڑا ظلم اور جب آپ کہیں گے کسی سے ہم تو سارے صحابہ کو ملتے ہیں سارے صحابہ ان کے نظر کتنے تین کوئی کہتا چار کوئی کہتا پانچ میں نے آپ کے سامنے ان کی اتنی کتابوں کے روایتیں پیش کر دی ہیں کہ تین کے روا مہاد اللہ جن سارے مرتب ہو گئے اب دیکھئی یہ حسابہ سلاسہ کو یہ ہے نہیں عقل یقین نظر عقل یقین کے اندر مہاد اللہ حسابہ سلاسہ میں سے عیرت ابو بکر صدیق کو فیرون دیکھئی یہ عقل یقین کس کی ہے یہ باکر مجلسی ملہ باکر مجلسی جس نے ایک کتاب سو سو جندوں میں لکھی یہ اس کی عقل یقین اس کی اندر کیا کہتا ہے کہتا ہے از حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منقول جہنم راہ حس در حس کہتا امام جعفر صادق سے مروی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے امام ہیں انہوں نے ان کے زنبہ جھوٹ لگایا ہے وہ ایسی کلام نہیں فرماتے لیکن انہوں نے کہا کہ جانم کے ساتھ دروازے کتنے بولو از یک دار فرون و حامان و قارون کے قنایا از ابو بکر و عمر و عثمان اس داخل می شبد کہتا ہے جو ایک دروازہ ہے اس سے فرون حامان قارون جو کہ ابو بکر عمر و عثمان سے کنایا ہے وہ داخل ہوں گے دیکھ دیکھئے اگلے اگلی بار یہ ایک جلک میں اب تو صرف مختصر دیکھ آگے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اس ایک نے ایسا کیا نہ ان کی کتابیں بری پڑی ہیں اور فرون حامان سے ادھر تو بات ہی نہیں کر دے اسلام والی مازاللہ کوئی سوج نہیں اب کیا اس کے بات حساب سلاسہ یعنی حیرت ابو بکر صدیق حیرت عمر فاروق اور حیرت عثمان زنور رین اور سیدہ عائشہ صدیقہ دیان سے سننا ذرا اور دل بیان ذرا کے سننا سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ حفظہ حیرت ہندہ حیرت عمال یہ عقل یقین میرے سامنے ہے اور اس کا صفحہ نمبر پانچ سو انیس ہے اور اس پر یہ بقیدہ عبارت موجود ہے کیا کہتا ہے اعتقاد ماں دربرات آس کے بیزاری جوئن از بطہ چہار گانا کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان چار بطوں سے بزاری بیزاری کا اعلان کرنا چاہیے وہ چار بطوں ہیں یعنی ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ چاروں کو بط دیا پھر کیا کہا و زنان چہار گانا اور چار زنانیوں سے بھی ہم بیزاری کا ادھار کرتے ہیں اور وہ بط ہے کون یعنی آئیشہ و حس و ہند و ام الحکم و جمعی اشیاء و اطباع ایشہ کہتا ان سب کو ماننے والوں سے بھی ہم بڑا تہیزار کرتے ہیں کہ آنکھ ایشہ بدترین خلق خدا آندر کہ یہ خلفہ سلاسہ عرد امیر معاویہ عرد عائشہ صدیقہ عرد حفظہ عرد ہندہ ام الحکم یہ سب اور ان کو ماننے والے سارے یہ اللہ کی سارے مخلوق میں سے بدترین ہیں یہ کامرے میں بھی آجائے اچھا اس کے بعد آیات القلوب صفحہ نمبر 117 جلد نمبر اس کی تین ہے اصحاب سلاسہ پر کسر کا بدترین الزام ہے اب کتاب میں ساری ان کی بیش کر رہا ہوں اور ان کی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں دیکھئے کہتا ہے بسند مطبر روایت نموت از حضرت صادق علیہ السلام کہتا ہے امام جعفر صادق سے بڑی صحیح صندق کے ساتھ یہ بات منقول ہے کیا در تفسیر قول حق تعالی ان کہتا ہے یہ آیہ کریمہ جو ہے آگے اس کا ترجمہ کرتا ہے اور ترجمہ کرتے ہوئے پھر یہ کہتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ جس میں اللہ تبارک وطن نے یہ فرمایا آنکہ ایمان آوردن بس کافر شدن بس زیادہ کردن کفر را کہ پہلے ایمان لائے پھر اس کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کافر ہونے کے بعد کفر میں آگے بڑھ گئے آگے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ امام نے فرما حضرت فرمود ای آیات دار حق ابو بکر و عمر و عثمان نازل چھوز یہ آیات ابو بکر و عمر عثمان کے حق میں نازل ہوئی امام اللہ آگے اس کی پوری وزارت نمبر دل اول عمر کہتا ہے پہلے نمبر پہ تو یہ ایمان لائے وہ ایمان کیسا یعنی بزوبان بزوبان جبان سے ایمان لائے و کافر شدن پھر کافر ہو گئے یعنی خود را ظاہر کردن در وقت ہے کہ حضر رسول عرض کردہ بہشہ ولایت امیر المومنین کہتا ہے جب بھائیت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کی ولایت کو آقا نے ان پر پیش کیا تو انہوں نے بات لے نخواستہ اس کو زبان سے قبول کیا لیکن دل سے نہیں مانا تو اس کے بعد یہ تھا ان کا بظاہر ایمان لانا دل سے نہیں لائے یہ اوپر اوپر سے یہ ایمان لائے لیکن کہتا ہے جب آقا علیہ السلام کا وشال ہو گیا تو پھر کیا ہے کہتا ہے پس کافر شدن در وقت کہ حضرت رسول خدا دنیا رہلت فرمود جب آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ کافر ہو گئے کیوں پس اقرار بابائیت نہ کردن انہوں نے مولا علی کی بابیت کا اقرار نہیں کیا اس لیے کافر ہو گئے اچھا پھر کہتا ہے حیرت امیر راج جبر کردن بس باقی نمان از برائی گروہ جز و بہرہ از ایمان کہتا ہے پھر جب مولانی شہر خدا کی خلافت کا انکار کیا تو کافر ہو گئے اور پھر جب انہوں کو مجبور کر کے اپنے ہاتھ پہ بیٹھ کروائی تو پھر سم مزداد والا معاملہ ہو گیا کہ کفر میں آگے بڑھ گئے یہ خلافہ سلاسہ کے بارے میں آیات القلوب یہ بھی باکر مئنسی ہے دیکھو یہ کتنا کتہ ہے باکر مئنسی کی یہ بھی کتاب ہے اور یہ لکھ رہا ہے معاذ اللہ کہ یہ آیات کریم معاذ اللہ ان خلافہ سلاسہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کے بعد عقل یقین شفعہ نمبر پانچ سو بائیس اس پر یہ کہتا ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فارو ان دونوں سے محبت کرے کہتا یہ دونوں کافر ہیں جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی کافر ہے یہ بارے ذرا سن لینا دل تھام کے علی بن حسن از آہ حضرت پر کہتا ہے امام جان العبدین کے غلام نے آپ سے پوچھا کس بارے میں مرا بر حق کے خدمت حس مرا خبر دے از حال ابو بکر و عمر امام جان اللہ عبدین سے ان کے غلام نے کہا کہ حضرت جو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں یہ جو آپ پر میرا حق بنتا ہے مجھے بتاؤ ابو بکر کے بارے میں اور عمر کے بارے میں کہتا حضرت فرمود ہر دو کافر بودن کہتا جواب یہ ملا کہ دونوں کافر تھے وہ ہر کے اشارہ دو سارت کافر اس اور جو کوئی ان دونوں سے محبت کرے گا وہ بھی کافر ہے اب کچھ بندہ ہے جو کہے کہ پھر بھی ان کو نرمی دینی چاہیے ایک تو انہیں کہا ابو بکر عمر مہاد اللہ دونوں کافر ہیں پھر کہتا جو ان دونوں سے محبت کرتا وہ بھی کافر ہیں تو لہذا آپ سب کو وہ کافر گئے رہے ہیں کہ جو جو حیرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہے اور جو حیرت عمر فاروق سے محبت کرتا ہے کہتا وہ خود بھی کافر ہیں جو ان کی خلافت مانے جو ان کی خلافت مانے وہ بھی کافر ہے جو ان سے محبت کرے وہ بھی کافر دیکھئے آگے دیکھئے ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں ایک سے بڑھ کے دوسرا یہ ایک قمین نظر آ رہا ہے اچھا اس نے اس کشف النصرار کے اندر یہ لکھا ہے عیرت عمر رضی اللہ تعالی کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک کلام بہو کے از اصل کفر و زندی کا ظاہر شد آقا علیہ السلام نے جب فروایت کاغذ کلم لے آو وہ بحث کرتے ہو اس نے کہا کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو کہا ماذا اللہ کہ یہ ہزیان بور رہے ہیں کہتا ہے یہ بات اس نے کی حضور سے جو اصل کفر و زندی کا جو کفر اور زندی کی اصل ہے آئند عمر فاروق کو کفر اور زندی کی اصل قرار دیا گیا یہ کس نے کہا بولو کس نے کہا کمین آرد عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہتا یہ تو کفر کی اصل ہے اور زندی کی اصل ہے یہ کون کہہ رہے بولو اب سنیے اب دیکھئی سنیے بات بڑی لمبی ہے اتنا بڑا ظلم یہ ایک جملہ میں نے آپ کو خمین کا سن ہے ادائے کفر دی اصل مہد اللہ حضرت عمر اور زندگیت دی اصل حضرت عمر نے مہد